دوستو ویسے تو ہماری دنیا اجائب باز سے کھالی نہیں ہے دنیا کے آر حصے میں کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہوتا رہتا ہے دنیا کا کوئی حصہ سرد تریر ہے تو کوئی گرم ترین ہے کسی حصے میں دنیا کے سب سے نایاب جانور پائی جاتے ہیں تو کسی حصے میں دنیا کے سب سے نایاب پرندے پائی جاتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے تری جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن میں سب سے آخر پر آپ ایک ایسے کبوتر کے بارے میں جانیں گے جو سترہ لاکھ پاؤنڈز میں فروخت ہوا تھا تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل ڈریف ٹیپٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو نمبر ون ٹبت کا ماسٹیپ ڈوگ دوستو بالوں سے لدہ ہوا یہ ٹبتی کتہ نو لاکھ پندالیس ہزار پاؤنڈ میں فروخت ہوتا ہے اس کتے کو چائنہ میں دولت مند ترین افراد رکھتی ہیں اسی شوک کی وجہ سے اس کی پرائس میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ وستی ایشیا اور تبت کے قدیم ترین قبائل میں شکار کے لیے استعمال ہونے والی کتوں کی نسل سے تعلق اکتا ہے اور گمز گم اس کی قیمت نو لاکھ پندالیس ہزار پاؤنڈز تک ہو سکتی ہے نمبر دو دو ایکل ٹیونہ مچھلی دوستو جاپان کے ایک تاجن نے ایک بار بڑی ٹیونہ مچھلی کے لیے ڈھائی لاکھ پاؤنڈ ادا کیے تھے انہوں نے اسے روا برس کے اول میں ٹوکیو میں منقض ایک نیلامی میں خریدا تھا ٹیونہ کینگ کہلانے والی یہ مچھلی دو سو اٹھ سٹھ کلو کی تھی اور یہ بلو فنڈ ٹیونہ کی ایک ناپیہ نسل میں سے ایک ہے اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت سہادہ ہے اس بلو فنڈ ٹیونہ کا ذائقہ جاپان میں لذیذ ترین سوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس روایتی پکوان سوشی میں کچھ مچھلی اور چاول کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن بلو فنڈ ٹیونہ مچھلی دنیا کی سب سے نپیہ ترین مچھلیوں میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان کے اس تاجر نے اس کی قیمت دھائی لاکھ پاؤنڈ لگائی تھی نمبر تھری بھیڑ دوستو بھیڑ کا نام سنتے ہی دماغ ایک ادم چکرا جاتا ہے کہ ایک بھیڑ اتنی مہنگی کیسے بکھ سکتی ہے جی ہاں دوستو ڈاری نیول پرفیکشن نامی بھیڑ جو سکوڈ لینگ کے بینیفیشر سے تعلق رکھتی تھی سن دوزار نو میں دو لاکھ اکتالیس ہزار پاؤنڈ کی ریکارڈ قیمت میں فروخت ہوئی تھی اسے دنیا کی سب سے مہنگی ترین بھیڑ بھی قرار دیا گیا تھا اور اس کی اس قدر قیمت کی وجہ اس کے مضبوط پٹھوں اور اس کی ساخت بتائی جاتی ہے واقعی دنیا میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے نمبر فور میسی گائی دوستو میسی نامی یہ گائی سن دوزار نو میں بارہ لاکھ ڈالرز میں فروخت ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بہترین نسامت کے باعث اتنی بڑی قیمت اسے لگائے گئی تھی شاید یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک گائی کی قیمت بارہ لاکھ ڈالرز دیکھنے میں کافی عجیب ہے آئی دوستو اب جانتے ہیں اس کبوتر کے بارے میں جس کے قیمت قریب سترہ لاکھ پاؤنڈ لگائی گئی تھی دوستو ایک دوڑ میں سا لینے والا کبوتر جس کا الام آرمنڈو ہے حالی میں سترہ لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوا جی آہ دوستو ایک کبوتر لاکھوں پاؤنڈ میں نلام ہوا نلام کر پیابا نے آرمنڈو کو اتویل فاصلے تک پرواز کرنے والا بہترین کبوتر بھی قرار دیا تھا اور اس کبوتر کو اس کی رفتار کی وجہ سے برطانوی فارمولا کار ایسر کے فاتحے کے نام پر کبوتروں کا لیویس ہیملٹن بھی کہا جاتا ہے آرمنڈو جو روا سال پانچ برس کا ہو گیا تھا آج کل اپنی ریٹائرمنٹ کے مزے لوڑ رہا ہے واقعی یہ کبوتر کافی نایاب ہے اور اس کے تو بھائی مزے ہی ہے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا